اچھا یہ دوسرا موڈل تھا اس میں کچھ باتیں چیزیں تھیں جو باقیوں میں نہیں وزیبل تھیں میں نے کہا وہ بتا دی جائیں اچھا اگر ہم دیکھ رہے ہیں اس کو پیچھے سے تو یہ ہمارے پاس انسولا تھا ہے سائٹ کا انسولا تھا درمیان میں یہ تھلمس ہے تھلمائی میں نظر آ رہی ہیں تھلمس سے دونوں سٹرکچرز ہیں یہ والے تھلمائی یہ انسولا ہے یہ کوروڈل پیکسس ہے ونٹرکلز کا ڈیفرنٹ یہ جو ہمیں سینٹر میں جو باڈی نظر آ رہی ہے یا پائنیل گلینڈ ہے یا پائنیل باڈی ہے اس کے بعد جو یہ دونوں سٹرکچرز ہیں میڈ برینڈ کے پیچھے یہ سپیرر کولیکلہ ہیں یہ انفیرر کولیکلہ ہیں اب سپیرر کولیکلہ جو ہے وہ اس آرم لیک سٹرکچر سے سپیرر بریکیم سے لیٹرل جنیکلیٹ باڈی آف تھلمس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور انفیرر کولیکلہ اس انفیریر آرم لیک باڈی انفیرر بریکیم کے تھوہ کنیکٹڈ ہے میڈل جنیکلیٹ باڈی کے ساتھ دوبارہ ریپیٹ کر لیتے ہیں سپیرر کولیکلہ یہ سپیرر بریکیم کے تھوہ کنیکٹڈ ہے لیٹر جنیکلیٹ باڈی سے اور انفیرر کولیکلہ انفیریر بریکیم کے تھوہ میڈیل جنیکلیٹ باڈی آف تھلمس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے یہ جو بیسیکلی سٹرکچر ہم یہاں دیکھ رہے ہیں یہ انفیریر سرفیس اثیلمیس کا یہ پورا سرفیس انفیریر سرفیس اثیلمیس کا اسی کے اوپر یہ باڈیز باڈیز لائے کر رہی ہوتی ہے اسے ہم بیسیکلی پلوینار کہہ رہے ہوتے ہیں اس کے نیچے جو ہیں یہ دونوں باڈیز ہوتی ہیں لیٹر جنیکلڈ باڈی میڈر جنیکلڈ باڈی اس کے بعد جب ہم اس کو دیکھتا ہے یہ ٹوکلیر نیر نکل رہی ہے میڈ برین سے ہی اس کے بعد یہ رومبویڈ فوسا یا فلورا فورت وینٹریکل کا اس میں نے بات کی تھی پسیر میڈین سلکس یہ میڈیل امننسز اس کے بعد یہ سلکس لیمیٹنس تھا یہ والا یہ ویسٹیبلر ایریا تھا پھر یہ سٹریا میڈل ایرس تھالمائے تھے یہاں پہ ویگل ہائیپوکلوسٹر ٹرینگل تھا ویگل ٹرینگل تھا اور ایک اور جو چیز ہوتی ہے اس میں بہت ایک تھن سٹرپ ہوتی ہے ایریا کی ہم نے ویگل ٹرینگل یہاں پہ بات کی ہے یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں یہ ہائیپوگلوسٹر ٹرینگل ہے اور پھر یہ ویگل ٹرینگل ہے اب اس کو میں پن پونٹ رکھے exactly نہیں بتا سکتا لیکن یہاں پہ ایک تھن سٹرپ ہوتی ہے ایک ایریا سا ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں ایریا پسٹریما وہ جو ایریا پسٹریما ہوتا ہے وہاں پہ بلڈ برین بیریئر نہیں ہوتا تو اگر بلڈ کانٹیکٹ میں آئے ایریا پسٹریما کے اور بلڈ میں ایسا کوئی کیمیکل ہو جو کہ نوشیس ہو یا پھر وومیٹ کاؤزنگ ہو تو یہ جو ایریا پسٹریما ہوتا ہے یہ ٹرگر ہو جاتا ہے اور آگے پھر یہ وومیٹنگ کی ریفلیکسیز انیشیٹ کرتا ہے انٹی پر اسٹالسز کرو جاتا ہے